ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارٹس میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤتھ انڈین تیلگو سینما کے فیمنز ڈائریکٹر وامسی پیدا بلی کی ایزا ڈائریکٹر ریلیس سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ویور ایزا ڈائریکٹر وامسی پیدا بلی کی ڈیبیو مووی کا نام ہے منہ جو کہ اپریل دوارہ ساتھ میں ریلیس ہوئی تھی تیلگو لینگویز کی ایزا ڈائریکٹر وامسی پیدا بلی کی پہلی فیلم کا نام ہے منہ فیلم کی لیڈ کاس میں پراباس، ایلینا ڈی کروز، پراکاش راج اور راہول دیو شامل تھے تیلگو لینگویز کی ایزا 27 اپریل 2007 کو ریلیس ہوئی منہ ایک فول ایکشن مووی تھی جیسے ایم ڈیوی ٹین میں سے 5.5 سٹارٹ دیئے گئے تھے 25 کروڑ کے بلی میں بنی اس فیلم نے انڈین باکس آفیس پر 28 کروڑ کے کلیکشن کیے فیلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 37 کروڑ اور باکس آفیس پر منہ کو ایک ایفریج مووی کرا دیا گیا وامسی پیدا بلی کی ڈائریکشن اپری نیکس مووی کا نام ہے برندہ وانم فیلم کی لیگ راسپین ٹیار راما راؤ جونیر، کاجلہ گورال اور سامانتھا شامل تھے تیلوگی لینگویج کی مووی چودہ اکتوبار 2010 کو ریز ہوئی برندہ وانم ایک ڈراما موی تھی جسے ایم ڈیوی ٹین میں سے 6.7 سٹار دیئے گئے تھے 15 کروڑ کے بلی میں بنی اس فیلم نے انڈین باکس آفیس پر 29 کروڑ کے کلیکشن کیے فیلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 36 کروڑ اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فیلم کرا دیا گیا وامسی بیدہ بلی کی ڈریکشن پر ہی نیکس مووی کا نام ہے یہ وادو فیلم کی ریڈ کاس میں رام چرن، شورتی حسن، ایمی جیکسن، کاجلہ گروال کے ساتھ آلو ارجن نے اس فیلم میں ایکسٹینڈڈ کیمی اوپیرنس دیئے تھے تیلوگی لینگویج کی یہ مووی 12 جنوری 2014 کو ریلیز ہوئی تھی یہ وادو ایک فل ایکشن تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.7 سٹار دیئے گئے تھے فیلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اور انڈین باکس آفیس پر اس فیلم نے 50 کروڑ کی کلیکشن کیے فیلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 73 کروڑ اور باکس آفیس پر یہ وادو کو ایک سپر ہیٹ فیلم کرا دیا گیا وامسی بیدہ بلی کی ڈریکشن پر ہی نیکس مووی کا نام ہے اوپیری فیلم کی لیڈ کاس میں آکھنینی، ناگر جونہ، کارتھی اور تمانہ بھاڈیا شامل تھے فیلم کی لیڈ کاس میں مہیش باکس آفیس پر 28 کروڑ کی کلیکشن کیے فیلم کی وارڈ وارڈ کلیکشن میں 35 کروڑ اور باکس آفیس پر اسے کیاوریج مووی کرار دیا گیا وامسی بیدہ بلی کی ڈریکشن میں بھاڈی نیکس مووی کا نام ہے مہارشی فیلم کی لیڈ کاس میں مہیش بابو، آلاری نریش اور پوجہ ہگڑے شامل تھے تیلوگو لینگویج کیا مووی 9 مہی 2019 کروڑ ہوئی مہارشی ایک ایک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی 10 میں سے 7.2 سٹار دیے گئے تھے سو کروڑ کے وارڈ میں بنی اس فیلم نے انڈین باکس آفیس پر 240 کروڑ کے کلیکشن کیے فیلم کی وارڈ وارڈ کلیکشن میں 305 کروڑ اور باکس آفیس پر اسے ایک آل ٹائم بلوکبسٹر مووی کرار دیا گیا وامسی پیدا پلی کے ڈریکشن میں بنیے والی نیکس مووی واری سو جو کے ریسنٹلی ہی ریلیز ہوئی ہے فیلم کی لیڈ گاس میں تھالا بادی ویجے اور راشمی کا مندانہ شامل تھے تمیل لینگویج کیا مووی 11 جنوری 2023 کو ریلیز ہوئی واری سو ایک ایکشن فیملی ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی 10 میں سے 6.8 سٹار دیے گئے تھے 150 کروڑ کے بجے میں بنی اس فیلم نے انڈین باکس آفیس پر 157 کروڑ ساٹھ لاکھے کلیکشن کیے اور فیلم کے ٹوٹل ورلڈ وائلڈ کلیکشن میں 268 کروڑ اور ورلڈ وائلڈ باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے واری سو کو ایک ہیٹ فیلم کرا دیا گیا ہے اور یہی ایزار ڈاریکٹر وامسی پیدا پلی کے اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فیلم بھی ثابت ہوئی ہے تو ایزار ڈاریکٹر وامسی پیدا پلی اب تک 6 موویز ڈاریک کر چکے ہیں جن میں سے ان کی ایک مووی آل ٹائم بلوک بسٹر ایک مووی سپر ہیٹ دو موویز ہیٹ اور دو ایوریج رہی ہیں تو اس حساب سے ساؤتھ انڈین تیلکو تمیل سلما کے لیے وامسی پیدا پلی کے سکس رشو بنتا ہے 100% تو ایزار ڈاریکٹر وامسی پیدا پلی کی ریلیز سبھی موویز کی ڈیٹیل تو ایزار ڈاریکٹر وامسی پیدا پلی کی ریلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نامینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ایورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ایورس کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سرادوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سرادوس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں جان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ